بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کل کے ویڈیو میں ہم نے بات سینگ تک لکھا تھا تو آج ہم بات سواد لکھیں گے اوپر سے یہاں سے یہ دیکھیں یہ علف کی معنیت ہے یہاں سے خواہ کے اندرونی شکل فربوجے کی بیچ کی طرح ہونے چاہیے فربوجے کی بیچ کی طرح ہونے چاہیے تو یہ دیکھیں اب ہم نے یہاں سے علف بنانا ہے نیچے کی جانے پہ یہاں سے اب یہاں ہم نے کلم کی نائنٹی فائی پرسنٹ کو نو کا اسمال کیا ہے بچوں کیا کیا ہے نو کا اسمال تو اب یہاں سے ہم نور کنہ بنائیں گے یہاں سے یہ دیکھیں یہ نون کنہ بن گیا ہے یہ ہو گیا بات سواد کیا ہو گیا بچوں بات سواد اب لکھیں گے کیونکہ بات سواد اس کی سیم شکل کا ہے سواد کے اندر اس کو ہم بات سواد بھی لکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ سواد بن گیا لیکن اب لکھیں گے ہم باعین باعین کی شکل مراقبات میں جوڑ میں چینج ہو جاتی ہے کیا ہو جاتی ہے چینج ہو جاتی ہے اس کی شکل جو ہے باع کو ہم اس کے ساتھ لکھیں گے یہ دیکھیں پہلے والی علیف بنائیں گے اب چینج کیا ہوگی سیرہ نمبر دو باع کا سیرہ نمبر دو یہاں پہ آئے گا یہ دیکھیں یہاں پہ باعین کی شکل اس طرح کی ہو جائے گی یہاں دیکھیں یہ آئین کی شکل یہاں پہ ایسے ہو جائے گی سمجھ گئے آئین کا یہاں تک یہ سیرہ اب یہ دیکھیں اسی طرح سے ہم نے تھوڑی سی سپیس ڈال لی ہے یہاں پہ یہ دیکھیں اب اسی کو دوبارہ سے ریوائز کریں گے باعین کو باعین کس طرح سے بناتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں دوبارہ سے یہاں سے آئین کو یہاں سے دیکھیں گے آئین کو نو کے ساتھ بنایا یہاں سے ایسے اس کی شکل چینج ہے اس کی دوبارہ سے میں رائٹ کرکا آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں یہاں سے اب یہ نیچے جو دائرہ ہم نے بنایا وہ کتنے کسکہ بناتے ہیں دائرہ کتنے کسکہ بناتے ہیں یہاں سے بھولیے گا نہیں تو یہاں سے اب ہم نے اس لائن سے اوپر اوپر جو ہے اپنا دائرہ بنانا ہے یہ دائرہ بٹا کتنے کسکہ ہوتا ہے یہ حوال نہیں آرہی آپ کے یہ یہ یہاں یہ باع کا سیرہ نمبر دو ہے باعین کیا ہو گیا باعین کیونکہ غین بھی اسی شکل کا ہے آپ غین سے آگے والا word لکھیں گے کیا لکھیں گے غین سے آگے کیا آتا ہے کیا آتا ہے باع فا کیا لکھیں گے فا اب فا کو آپ زیادہ تر ایسے لکھ رہے ہوتے ہیں اکیلے فا کو آپ ایسے لکھ رہے ہوتے ہیں یہ دیکھیں اکیلے فا کو آپ اس طرح سے لکھ رہے ہوتے ہیں لیکن جب یہ جوڑ کے اندر آئے گا تو فا اندر سے خالی ہو جائے گا اندر سے خالی ہو جائے گا مسال کے طور پر یہ دیکھیں یہ اس طرح کا اس طرح سے خالی ہو جائے گا اس کے درمیان میں با لگے گی یہ دیکھو پانچ کتوالی کتنے کتوالی اب یہ درمیان سے خالی ہو گیا نا بھئی کچھ ورڈ ایسے ہوتے ہیں جو مرقبات میں آ کر اندر سے خالی ہو جاتے ہیں مسال کے طور پر پہلے بھرا ہوا تھا اب یہاں پر خالی ہو گیا ہے اور پہلے خالی تھا آئی یہاں پر بھر گیا ہے سمجھ گئے نا اس طرح سے کچھ ورڈ ایسے ہوتے ہیں بیٹا کہ جہاں پر وہ جب ہم مرقبات میں شامل کرتے ہیں حروف زہد جی کو مفرادات میں سے وہ اپنی شکلیں چینج کر لیتے ہیں کیا کر لیتے ہیں چینج کرتے ہیں اب لکھیں گے ہم با قاف کیا لکھیں گے با قاف یہاں سے یہ دیکھیں اب یہ بھرا ہوا آئے گا اب یہ قاف ایسا ورڈ ہے جہاں پر با قاف اکیلا لکھا گیا دو ورڈ کے اندر تو اس کی شکل چینج نہیں ہوئی جب اس میں تیسرا لفظ آئے گا تیسرا ورڈ آئے گا تیسرا حروف آئے گا تو یہ چینج ہو جائے گا اتر دھیان دے بچوں اب یہاں پر ہم نے یہ گول دائرہ بنانا ہے یہ دیکھیں یہاں سے پورے سین کتکہ ہم نے نونپنا بنانا ہے کتنے کتکہ بنانا ہے تین کتکہ تو بیٹا کلم اور انک جو ہے جتنی اچھی ہوگی اتنا زیادہ جو ہے اچھا لکھا جائے گا جتنی اچھی انک اور کلم ہوگی جی اب با قاف کی باری ہے اب با کو ہم نیچے سے اوپر اٹھائیں گے ہلکا سالف لگائیں گے یہ دیکھو یہاں سے سینہ نمبر ون یہاں سے اٹھائیں گے اب با کو ہم نے یہاں سے لکھنا دو لائنوں کے اندر اندر یہ دیکھیں اب یہ ہم نے لکھنا کتنے کتوں والی بھلا نو یا گیارہ کت کی لکھیں گے ہوں گیارہ کت کی بار لکھنے کے لیے طریقہ کار کیا ہونا چاہئے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا بیٹا کہ ان کی ان کو کلم کی بیک سائٹ پر تھوڑا سا زیادہ لگانا ہوتا تاکہ وہ سروائیو زیادہ کر سکے کیا کر سکے وہ فاصلہ زیادہ تیہ کر سکے تو اب یہ کی شکل ایک چھوٹی ہے تین کت کی بھی ہوتی ہے اور پانچ کت کی بھی ہوتی ہے یہاں پہ ہم تین کت کی بنائیں گے یہ دیکھو یہاں پہ ہمیں تین کت کی بنائیں گے گاپ کہ آگے کون سا وٹ آتا ہے لام تو اب ہم باہ کو لام کے ساتھ ملائیں گے باہ کو ہم نے یہاں سے اٹھانا یہاں سے یہ دیکھیں یہاں سے اٹھا کر نیچے تک لے کے آئے یہاں سے نون کنا بنانا ہے داری حروف یہاں سے سٹارٹ ہو جاتا ہے کہاں سے سٹارٹ ہو جاتا ہے لائنٹیوم پر سے یہ دیکھیں اب یہ نون کنا ہم کتنے کت کا بنائیں گے اس لئے میں کہتا ہوں بیٹا نون کنا والے ورڈ داری حروف کہلاتے ہیں داری حروف کہلاتے ہیں اب ہم نے باہ کو میم کے ساتھ ملانا ہے کیا کرنا ہے اب باہ کے دو سیرے ہوتے ایک یہ سیرہ ہے مطلب باہ کے بم بم میں لکھتے دفعہ اب میم کے ساتھ جوڑنی دفعہ دو سیرے دو سیروں کا یوز کرنا ہے ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے یہ بن گئے دو سیرے مطلب ہم نے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے اور یہاں پہ ڈوٹ لگانا ہے ڈوٹ ترچھا ڈوٹ اس کو یہاں سے ہم نے ہاف کلم کے دریئے سے نیچے لے کے آنا ہے نیچے علیف بنا دینا کیا بنا دینا ہے علیف تو کیا بن گیا بچو بم کیا بن گیا بم بن گیا یہ دیکھیں اب ہے اس سے آگے ہم جو ہے با نون بن بن بنائیں گے اس سے پہلے کچھ بچوں نے مجھے کہا تھا کہ سر ڈوٹ بنانے کا طریقہ نہیں ہمیں معلوم ہا رہا ہے تو ڈوٹ بنانے کا طریقہ جو ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں لائن کے اوپر یہ دیکھیں لائن کے اوپر جو ہے آپ نے سینٹرائز کرنا ہے یہ دیکھیں یہ لائن کے اوپر ہے سینٹرائز ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے بلکل سینٹر میں لکھا جا رہا ہے نا اور کچھ بچوں نے کہا تھا کہ علیف مطا اور علیف کو دوبارہ سے ریوائز کر دیں اسی سبق میں تو ان کی فرمائش پہ ہم جو ہے وہ کر رہے ہیں یہ دیکھیں علیف بنا کر یہ تین قطقہ ہوتا ہے میں نے پہلے بھی بتایا ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم نے اڈھائی قطقہ علیف مطا بنا دیا کہاں پہ بنا دیا لائن کے اوپر آہ ڈھائی قطقہ کتنے قطقہ بنا دیا ڈھائی قطقہ تو بچوں اب ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے اپنے مرقبات کو اچھے طریقے سے دیکھنا حروف پہج جی کو مد ندر لگتے ہوئے یہ چیزیں ہم نے لکھنی ہے کلم کی روان کی ان کچھی ہونی چاہیے آپ ریجسٹر کا پیج اچھا ہونا چاہیے تاکہ آپ کو بار بار نہ لکھنا پڑے تو اسی کے ساتھ ہم انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ کو بند سے سٹارٹ کریں گے اب بم تک کی مشک یہاں پہ کلیر ہو گئی ہے تو اب انشاءاللہ آگے ہم سبق پہنچائیں گے تو سٹوڈنٹ حضرہ سے مزارش ہے کہ آپ اپنی انٹ وہ اچھے طریقے سے یوز کیجئے گا اب یہ بف ہے یہ دیکھیں یہاں سے اکیلہ ایسے آتا ہے یہ تو اب ہم انشاءاللہ نیچ سبق کا آگاہت آگے ویڈیو